ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بیسک سیویل انجنیرنگ انٹرویو کوئسٹنس اینڈ آنسر کے بارے میں بتانے والا ہوں اور آپ اگر ایک سیویل انجنیر ہیں تو آپ کو یہ سارے پوائنٹس ضرور پتا ہونے چاہیے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں تو چلیے آج کی اس ایمپورٹنٹ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوسٹن ہے ہمارا what is the density of steel نہیں کہ اسٹیل کے دنسٹی کتنا ہوتا ہے تو اس کا انصر ہے اسٹیل کے دنسٹی جو ہوتا ہے وہ 7850 کیجی پر ایم کیو ہوتا ہے نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارا what is the minimum minimum ڈایا آف بار used in ڈاول کم سے کم کتنے ایم ایم کا سٹیل بار ڈاول میں ڈاول میں ڈاول میں ڈاول کیا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے minimum 12 ایم سائز بار is used in ڈاول یعنی کم سے کم 12 ایم سائز کا جو سٹیل ہے وہ ڈاول میں ڈاول میں ڈاول میں ڈاول ہوتا ہے چلیے اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے تو تیسرا کوسٹین ہے what is the volume of one bag cement یعنی one bag cement کا volume کتنا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے the volume of one bag cement is 0.0347 m3 اور 1.226 cubic feet یعنی cubic meter میں 0.0347 m3 اور cubic foot میں 1.226 cubic foot چلیے اب نیکسٹ کوسٹین کی طرف بڑھتے ہیں چوتھا کوسٹین ہے ہمارا what is F415 and F500 in steel یعنی کی اسٹیل میں F415 اور F5500 کیا ہوتا ہے آپ نے اسٹیل دیکھا ہوگا اسٹیل بار پہ دیکھا ہوگا کہ 400 F415 لکھا ہوا ہے کسی پہ اور کسی پہ F5500 لکھا ہوا ہے تو اس کا انصر ہے F415 کا مطلب ہوتا ہے 415 newton per milimetre square and F5500 کا مطلب ہے 500 newton per milimetre square یعنی کی جب آپ 415 newton per milimetre square اسٹیل پہ فورس لگاتے ہیں تو اتنا فورس کے بعد وہ deform ہو جاتا ہے یعنی کی وہ ٹوٹ جاتا ہے سیم F5500 کے ساتھ بھی ہوتا ہے اب نیسٹ کوششن ہے ہمارا how many cement bags are in 1MQ volume یعنی 1MQ volume میں کتنا bag cement آتا ہے اس کا انصر ہے total number of bags in 1MQ equal to 28.8 bags یعنی کی for example اگر ایک bag cement کا جو volume ہے 0.0347 MQ تو 0.0347 کو جب ہم 28.8 سے multiply کرتے تو 1MQ چلیے اب اگلا question کی طرف بڑھتے ہیں what is OPC and PPC cement OPC کا مطلب ہوتا ہے ordinary portland cement یعنی کی اس کا full form ہوتا ہے ordinary portland cement اور PPC کا full form ہوتا ہے portland pojolana cement جو cement وہ fly as best cement ہوتا ہے چلیے next question کی طرف پڑھتے ہیں minimum free fall of concrete allowed is یعنی کی کتنے height سے concreting ہم کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے minimum free fall of concrete allowed is 1.5 meter یعنی کی 1.5 meter height سے آپ concreting کر سکتے ہیں اس سے زیادہ height سے آپ کرتے ہیں تو segregation ہو جاتا ہے یعنی کہ سارے جو aggregate cement جو ہوتا ہے سارے components جو ہوتے الگ ہو جاتے ہیں جسے کیا ہوتا ہے ہنی کم آتا ہے rcc میں ہنی کم آتا ہے what is initial and final setting time of concrete 8 number question ہے تو initial setting time of concrete 30 minute میں concrete set ہو نا شروع جاتا ہے اور final setting time of concrete وہ 6 minute یعنی 10 گھنٹ ہے یعنی 30 minute میں concrete set ہو جاتا ہے 10 گھنٹ میں concrete پوری طریقے سے set ہو جاتا ہے چلیے اب next question کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں 9 question what is the thickness of DPC DPC full form damp proof course یعنی dampness کو روکھنے کے لیے جیسے پر پروائیڈ کیا جاتا ہے پر 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 مٹی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مایسٹر ہوتا ہے اور مایسٹر کی واج سے پانی اوپر کی طرف آتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے دی پی سی کام ہوتا ہے اس کو روکنا پانی کو اوپر آنے تک روکنا تاکہ سیلن نہیں آئے اور thickness of ڈی پی سی جو ہوتا ہے thickness of ڈی پی سی 38 to 50 mm یعنی کم 38 mm ہوتا ہے 38 mm سے 50 mm کے بیچ میں ڈی پی سی کا ثق ہوتا ہے چلی اب نیکس کوششن کی طرف بڑھتے ہیں دسوان نمبر کوششن ہے what is the slope of staircase یعنی کی staircase کا minimum slope کیا ہونا چاہیے تو اس کا آنسر ہے as per is 456 2000 the slope of a staircase is 25 to 40 degree یعنی 25 سے 40 degree کے بیچ میں وں ڈالسی ڈالسی